صاحب وہ بڑا درست آپ کی تجویز ہے لیکن اس میں جو ان کا پائنٹ او ڈیو آپ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کول کرنا چاہتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف جو خان صاحب ہیں یا ان کی پارٹی کے لوگ ہیں ان کی طرف سے تیروں کی برسات اتنی ہے کہ وہ کہتے ہیں چیزیں سموت ہو ہی نہیں پاتی اس کا علاج حکومت کے پاس ہے جیسے یہ اب کل پرسو چیف جسٹس کے بارے میں عمید خان صاحب کے ریمارکس آپ نے سوائے میں تو میں کہہ رہا کہ وہ چیف حکومت سے بھی چیف جسٹس کو تنقید باقی جگہ بھی تو مضب اس طرف بھی اگر دو گئے پیچھے ہٹ جائیں تو آپ کے حال سے زیادہ بہترینی ہے وہ ہمیشہ سے چیف جسٹس کو کرتی رہی کرتی رہے گی ٹھیک ہے جی وہ اس کے اوپر کسی کی اکاؤنٹیبیلیٹی اگر کر سکتے ہیں حکومت کے پاس ہے ہتھیار ساراں کو جیل میں ڈال دے مطلب یہ ہے کہ جیل میں ڈالنا کیا کسی مسئلے کا حل ہے مجھے مجھے ایک سوال بڑا ہے میں اس لیے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ تھوڑی اپر اینڈ پہ ہے کہ انہیں مولانا صاحب نے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے تحریک نہیں شروع کی ان کے پائنٹ آ ویو سے اگری رہے لیکن اپنی سٹریٹ پاور انہیں نہیں دی اب گورنمنٹ کے لیے ٹف ٹائم بن جاتا اگر مولانا اپنی سٹریٹ پاور کے س ساتھ نکل آتے اچھکزئی صاحب بھی ایک ان کی پی ٹی آئی کے فیور کی بات ضرور کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ بھی کچھ نہیں کر رہے اختر مہنگل صاحب ناراض ہو کے وہ جاز میں بٹھے اور دبائی پہنچ گئے تو گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کا کوئی بھی کمپوننٹ پریکٹیکلی خان صاحب کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا تو وہاں وہ ایک ہی پارٹی ہے تو ہم ان کو صدا کر لیں گے تو یہ مطلب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہ ہوں کہ میں نے بہت سے حکمران دیکھے آخری دن تک حکمران یہ نہیں سوچ جاتا ہوتا ہے سب اچھے سب اچھا یہ ہے تجربہ میرے ابھی کیا اچھا ہے یار آپ گھروں سے نہیں نکل سکتے ابھی آپ میرے سے اٹھیں مایک پکڑیں پبلک میں چلے جائیں آپ کو پتہ جلے گا کیا کرتے ہیں مطلب پبلک کا بڑھتا ہوا غصہ کیا آپ محسوس نہیں کر سکتے آپ سے ایک سوال پبلک میں ایک عام آدمی کی طرف سے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ کیا کیا ایسا پوسیبل ہے کہ آپ عمران حان صاحب کے پاس بیٹھیں آپ کی تو دیفنیٹلی ان سے انٹریکشن ہے آپ انہیں بھی کہیں کہ صرف پاکستان کے لیے ملک کے لیے فیوچر کے لیے جیلوں میں اور بھی وزیراعظم رہیں قلب لاول نے بات بھی کی ہر ایک وزیراعظم جو کرسی سے اترا اس کے بعد وہ جیل ہی ہے تو یہ چیزیں بھی ہوئی ہیں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں گروں پہ چھاپے بھی پڑھیں یہ الموسٹ ہمارے انفرچنیٹلی پولٹیکل کلچر میں ہے تو تھوڑا سا وہ وہ بھی نرمی دکھائیں تھوڑی سی کوئی ایسا میسج اڈیالا سے بھی باہر آئے آپ بھی کے ذریعے آئے کسی وہ اپنے ان کی ہمشیرہ کبھی بات کرتی ہیں ان کے ذریعے آئے جس سے ایک عام بندے کو یہ سمجھ آئے کہ یار یہ گورنمنٹ جو ہے یہ غلط کر رہی ہے اور خان صاحب چیزوں کو ٹھیک کرنے میں واقعتاً ویلنگے کوئی اس قسم کا وہ کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ لے آئے جس میں نظر آئے کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اپنی سپیس د رہے ہیں اور یہ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں دیکھیں جناب میں نے عمران خان صاحب کے بارے میں بہت پہلے بھی کہا ہے دوبارہ کہا وہ ڈیل نہیں کرے گا یہ جو اچھی باتیں جیل سے جب بھی آئی ہیں ہر وزیر اعظم بھٹو صاحب کے بعد جو بھی جیل میں گیا ہے بلاول صاحب کے نوٹس کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ ملک سے ڈیل کر کے بھاگ گیا ہے ٹھیک عمران خان کا پرابلم یہ ہے کہ اس نے نہیں بھاگنا یہ جو ابھی کچھ کہیں کوئی گولڈ سمیتھ فیملی ایکٹیو ہوئی ہے جو گولڈ سمیتھ یا بلیک سمیتھ جو مردی فیملی ایکٹیو ہو جائے ٹھیک عمران خان کے بارے میں میں جتنا ہے میں بہت عرصے سے ہمارا میں جانتا ہوں ان کو میں ان کی پارٹی میں نہیں اٹھا لیکن میرا تعلق تو بہت ہے نا میں ان کے بارے میں آپ کو گارنٹی کر دیتا ہوں کہ وہ نہیں جائے گا ملک سے ٹھیک وہ ڈیل بھی نہیں کرے گا لیکن یہ باس گورنمنٹ والے کہتے ہیں کہ وہ جانا چاہتے لیکن ہم جانے نہیں دے رہے ہیں انہیں کہا بلکل نہ جانے دینا یہ ایک پرسیپشن بھی ہے وہ بلکل انہیں کہا بلکل جانے ہی نہیں دینا ادھر ہی رکھو ٹھیک ہے نا جب تک تم ادھر ہی رہتے ہو اچھا بات یہ عکومت ہو یار تو نہیں جانے دینا پھر آپ خود کیوں گئے تھے ٹھیک اگر اس کو نہیں جانے دینا تو پھر جب آپ جیل میں تھے آپ کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا اگر آپ چلے گئے تھے تو پھر ہارے کو اور اگر کو بھی سپیس ملت تو جانے 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 کا وہ مانے گا نہیں اس لیے انہیں پتہ ہے یہ بات کر رہے ہیں دوسری بات ان کے بارے میں ہمارے یہ جتنے بھی حکومت میں دوست ہیں میرے ہمارے پیار ہے ان سے یہ نہیں کہ کوئی لڑائی ہے مجھے اس وقت اس چیز کی کلک ہے یا اس چیز کا کہ ملک سفر کر رہا ہے ٹھیک یہ کیا مسئلہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کو جیل سے نکال کے اپنے ساتھ اگر بٹھا لے حکومت زرزاری صاحب کا بیٹا جو بول رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پاپا کو کہے کہ پاپا فلان صاحب جو تھے آپ کے دوست ان پہ مقدمہ بنا تھا آپ نے اپنے صدارتی اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہے تو آپ اس وقت بھی جو سیاسی کہہ دی ہیں ان سب کو باہر لائیں وزیراعظم صاحب انہیں باہر لائیں بٹھائیں وہ یار ان کے پاسپورٹ رکھ لو وہ کوئی نہیں بھاگے گا یہاں سے جو جیل میں سے نہیں تم تو جیل سے بھاگ جاتے تھے جن کے کوئی چیز کم نہیں ہو رہی تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بلاؤ اپنے ساتھ بٹھاؤ باقی ایک بات میں آپ کو بٹھا دوں جیل میں بند کسی آدمی سے کوئی ڈائلوگ نہیں ہو سکتا اور نہ اس کو کرنا چاہیے اگر میں سیاسی طور پہ جیل میں بندوں گا تو میری کوئی سٹیٹمنٹ جو اخبار میں آئے گی اس کی کوئی وقت نہیں ہے وہ انڈر ڈیورس میں کچھ بھی کہہ دوں میں کہہ سکتا ہوں لیکن جب میں باہر آؤں گا مجھے آپ باہر لائیں گے میں آپ کے سامنے بیٹھاؤں گا میں اپنے سوال کا جواب دے ہوں گا میں اپنے جواب کا جواب دے ہوں گا یہ عمل جو ہے یہ اس کو یعنی آپ کا خیال ہے کہ پہلے آپ اتنی سپیس دیں کہ قیدی باہر آئیں گے اب جی اس نے جلسے میں یہ کہہ دیا جلسے سے پہلے تم نے تو اعلان کر دیا تھا کہ اس جلسے میں ہم نے کسی کو چھوڑنا ہی نہیں ہے سارے رزتے بند کر دیئے تھے ہم بس کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں لیکن دو اہم آخری سوال آپ سے پوچھ کے اب اگر اس وقت ایک رائی یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ نائیتھ میں ہی کا کنیکشن ہے باقی چیزیں ہیں ایک رومرز ہیں آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ ابھی کوئی سچ چیز بلیک ان وائٹ میں سامنے تو نہیں آئی لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر تو خان صاحب کی اس میں کہیں اکم انوالمنٹ ثابت ہو جاتی ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے اور میلیٹری کوٹس کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے تو پھر یہ بات کہاں جائے گی کہاں جائے گی کہیں بھی نہیں جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطبع اس کا کیا کنسکنس ہے اب کہیں بھی وہیں جائے گی دیکھیں آپ کو پتا ہے کوئی دوبارہ ضرفکار علی بوٹو اپیسوٹ ریپیٹ ہونے کا آپ کو تو نظر نہیں آ رہا سکتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ آخر میں پاکستان کا مفاد پاکستان کے ادارے میں نے الیکشن والے دن یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر عوام ساتھ نہ ہوں تو ایسی کسی حکومت کے ساتھ نہ عدلیہ کھڑی ہوتی یا نہ ادارے کھڑے ہوتی ٹھیک ہے اس لیے حکومت کو اس ٹیگ لائن کو پڑھ لینا چاہیے اور یہ اگر انہیں کوئی اس قسم کے نائٹ ڈریمز آ رہی ہیں کہ جی فلان جا کے فلان لٹک جائے گا فلان جا کے فلان لٹک جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا اس ملک میں ٹھیک اور سر آخری سوال کے جو آپ نے فرمایا اس میں ملک میں قانون کا بال بول بالا ہوگا اور ہو کے رہے آپ نے سر جو بات فرمائی گورنمنٹ کو کچھ چیزوں کی انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے اور اسی سے ریلیونٹ سوال آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے کیونکہ آپ زیادہ تعلقات میں ہیں چیزوں کا پتہ آپ کو وہ موجودہ گورنمنٹ کی پرفارمنس کو ایک آئیڈیل پرفارمنس سمجھتی ہے انہیں لگتا ہے کہ جو چاہے جو بھی تھا سنتالیس تھا فارم یا پنتالیس تھا کرائسس سے نکل آئے گا ملک اور وہ خان صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ان کو کیونکہ خان صاحب نے بھی اپنے تین سال میں کوئی ایساچ کام تو کیا نہیں کہ جس کو بندہ مسائل دے گا جی اگر حکومت چلتی رہتی تو ریزلٹ بھی آ جاتا ہے وہی مطلب الیکشن میں کیا ہو رہا تھا آپ کو بتائیں میں اس کے بارے میں آپ کی اس کے بتائیں کہ کیا ٹائم لائن نظر آتا ہے حکومت کا جہاں تک تعلق ہے حکومت سے اس وقت تمام دوست ممالک پاکستان کی انتظامی اسٹیبلشمنٹ اور دوسری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ یہ سب خوش نہیں ہیں تین وجوہات ایک تو یہ ہے کہ پولٹیکل کنفرنٹریشن جو حکومت نے بنائی لی ہے اس کے اوپر چین سے لے کے مغرب تک اور آئی ایم ایف تک وہ سب حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ختم کریں چھیک دوسرا ایشو ایکانومی جو ہے وہ جب تک پولٹیکل ریکنسلیشن نہیں ہوتی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکانومی آپ کی ریوائیو نہیں کرے گی تیسری چیزی law and order کی situation جو ہے وہ اس وقت bad governance کی وجہ سے بہت زیادہ سفر کر رہی ہے اس کی وجہ بھی یہ ٹکراؤ ہے اور غیر منتخب حکومتیں ہیں مرکز میں اور صوبہ میں لہٰذا اس وقت حکومت کو اس نوشتہ دیوار کو پڑھتے ہوئے ٹھیک ہے جی تمام جو desired actions ہیں وہ لینے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس تجربہ بھی ہے میاں نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے انہیں آگے بڑھ کے ادھر زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تھوڑا سا مطلب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے ہاتھ بھی بے شک باندھیں لیکن کمر بھی باندھیں کہ کمر باندھ کے نکلیں اور کچھ کریں ملک کے لیے کریں ملک میں reconciliation کے لیے کریں اور مطلب جب ذات کے لیے اگر آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں ذاتی مفادات کے لیے باندھ سکتے ہیں تو کیوں نہیں آپ ملک کے مفادات کے لیے ہاتھ باندھ سکتے ہیں میں تو پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہوں زرداری صاحب ہاتھ باندھیں گے تو سارا کام ہو جائے گا میں انمیاء صاحب ہاتھ باندھیں گے تو سارا کام تھے اس وقت ملک اور ملک اور ملک سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت ناظرین ہمارے ساتھ محمد علی صاحب موجود تھے بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی اور جو ان کا تجربہ ہے اور جو ان کی افرٹس ہیں ان کی نیت پہ ہر ایک پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو افرٹ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ملک میں بہتری کا کوئی راستہ بنے اور ان کے جو جذبات ہیں ان کے جو خیالات ہیں وہ اس میں ایسی چیزوں سے شاید کہیں نہ کہیں آپ کو یا مجھے چھوٹا موٹر ڈیس ایگریمنٹ ہو لیکن ان کی جو نیت تھا اس پہ کسی کو شک نہیں ہے جو کوششیں کافشیں اور جو تجاویز گورنمنٹ کو ہمارے پروگرام کے یا جنہوں نے دیں ہیں ان کو ضرور ایڈرس ہونا چاہیے اور آخر میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت جو پاکستان میں جو پولیٹیکل کرائسز ہے اس کا جو حل ہے وہ پولیٹیکل حل ہے اور اس کے لیے جو ہمارے معزز میمان نے بات کی کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو میاں نواز شریف صاحب کو عاصف علی زرداری صاحب کو اپنا کردار دینا ہوگا تاکہ ملک اس وقت اس کرائسز سے نکلے اور پاکستان سٹیبلیٹی کے راستے پہ گامزنوں اپنے محضبان ڈکٹر ارفان کو اجازت دیجئے آپ سے پھر نئے پروگرام اور نئے ممان کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائیں دوبار